دوستو عید کی خوشی نئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کی مہندی بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب نئے کپڑے آپ پہنتے ہو تو ہاتھوں کی مہندی کی بھی بہت زیادہ جیسے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے ہاتھوں میں مہندی ہوتی ہے تو ہاتھوں کی مہندی کو شروع کرنے کے لیے آسکی میں ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی یونک ٹریک لے کر کہ آئی ہوں جو کہ اگر آپ نے اسے یوز کیا تو آپ کے بھی ہاتھوں کی مہندی بہت زیادہ کلر فول ہو جائے گا تو دوستو بہت ہی اچھی ٹریق ہے جسے آپ ہی یوز کرنا تو ہائی فرنڈز ملکم بیک ٹو می شینل کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوئے تو آج میں آپ سے ایک ایسے ٹریق بتاؤں گے جس سے ہاتھوں کی مہندی کو بہت ہی اچھی کلر دے سکتے ہو تو اس طرح سے اب ہم کیا کریں گے کہ ایک جیسے کہ باول لیں گے اور باول میں تھوڑی سے ہم پانی ڈالیں گے بہت زیادہ پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے تو ہمیں لگ بگ دو چھار پانچ دس سے بون پانی لینی ہے بہت زیادہ پانی نہیں لینی ہے تو تھوڑا سا پانی لینی ہے اور پھر اس میں رسنا کے جو پیکٹ ہوتے جو رسنا ہم بنا کر پیتے ہیں وہ ہم لے لیں گے اور اس طرح سے فڑ کر کے اس میں ڈال دیں گے تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ فڑ کر کے اس میں پانی میں ڈال دینا ہے سارے جتنی بھی اس میں پیکٹ ہے آپ چاہومیں ایک پیکٹ سے دو پیکٹ بھی رکھ لینا تو دو پیکٹ کو بھی آپی ڈالہ سکتے کو دھوڑا سکتے ہو تم ایسے میں دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ایک پیکٹ اس میں ڈالا ہے چونکہ میں چیزیں بتاتی ہوں اپنے حساب سے بتاتی ہوں تو آپ اپنے حساب سے Zeiten کو بڑھا سکتے ہو تو ایک پیکٹ اب اور اسے اچھی طرح پانی میں لڑھا رکھ کر کے گھول لیا ہے تو دیکھ سکتے ہو کہ اس کی کلر بہت اچھی آئی ہے اس طرح سے فریصو آپ کو اچھی طرح سے اسے کھول لینا ہے اور کھولنے کے بعد سے فریصو 파ượng اسے کیا کرنا ہے کہ اسے یوز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے بتا دے کہ اسے بھی آگے کی جو پروشش ہے وہ پہلے ہمیں کرنا ہے اس کے بعد سے اسے یوز کرنا ہے تو ایسے ہمیں فریصو ہم نے اسے اچھی طرح سے بنا لیا ہے اور اہت اچھے طریقے سے اسے ہے جیسے کہ چمچ کے ہلپ سے اسے فیٹ لیا ہے یہ آپ کے مہندی کے کلر کو دس کونہ کرنے والی یہ چیز بہت ہی پورفیکٹ ہے اب اسے ہم کر دیں گے سائٹ اور ایک پین لیں گے جس میں ہم تھوڑا سا پانی لیں گے بہت زیادہ پانی ہمیں نہیں لینا ہے اور اس میں اس پانی میں ہمیں ایک چمچ لبک ایک سی ڈیر چمچ چاہی کی پتی ڈالنی ہے چونکہ اب دیکھ سکتے ہو کہ میں نے ایک چمچ چاہی کی پتی ڈالی ہے اور ڈالنے کے بعد اسے اب ہم اس میں جو کچھ اور انگریزیں اس میں ایڈ کریں گے جو بھی بہت زیادہ جیسے کہ اس میں جیسے کہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو آپ ان ساری چیزوں کو اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ کرنا اور اپنے ہاتھوں کی مہندی کو بہت زیادہ جیسے کہ کلر فول کرنا چونے پر چڑھانے کے بعد اسے ہم اچھی طرح سے پکائیں گے چونے پر چڑھانے کے بعد اسے ہائی فلم پر سب سے پہلے اسے پکائیں گے جس کی کلر ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے نکالنی ہے اس چیزوں کی جو کلر نکل کر کے آئے گی یہ بھی ہمارے مہندی کی کلر کو دو گنا سے دس گنا بڑھانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی تو ایسے میں کیا کرنا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے اسی ایک خولا لینا ہے اور خولا کر کے اس کی ساری گوٹنش پانی میں نکال لینی ہے تو جیس طرح سے یہ چائے پتی بالوں کو کلر کرتی ہے اور بھی بہت ساری ایسی جیسے کی چیزوں میں یہ کام آتی ہے اور بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے پیسے ہندوں کی مہدی کو بھی بہت زیادہ بینیفیشل یہ دیتی ہے تو ایسے میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اسے جو بھی یوز کیا ہے بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے اسے ریزلٹ ملا ہے ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے ان سارے چیزوں کو اچھی طرح سے خول لگانا ہے اور کافی اچھے طریقے سے خول لگانے کے بعد اس کے ساری کھوڑنس پانی میں نکالنی ہے چونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جیسے ہی میں اسے خول لگا رہی ہوں تو اچھے طریقے سے اس کے ساری کھوڑنس پانی میں آنا شروع ہو چکی ہے اس کی کلر چینج ہونا شروع ہو چکی ہے کافی ڈارک کلر آنا شروع ہو گیا ہے اور یہی ڈارک کلر ہماری مندی کو کافی اچھی کرے گی تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسے آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے اسے یوز کرنا ہے کافی اچھے طریقے سے آپ کو پرفیکٹلی طریقے سے یوز کرنا ہے ایسے میں ہم کیا کریں گے کافی اچھے طریقے سے پکائیں گے پکانے کے بعد سے اسے کیا کریں گے اب کم پر کرنے کے بعد لیمپ کو کر دیں گے بند اور چونکہ یہ پک چکا ہے اور اس کی کلر کافی اچھے طریقے سے نکال چکا ہے تو یہ ہماری میندی کے کلر کو لانے کے لیے بہت سی پرفیکٹلی طریقے سے تیار ہو چکا ہے تو لیو کو ہم نے کر دیا ہے کم اور کم کرنے کے بعد سے تھوڑی دیر اسے پکائیں گے اور تھوڑی دیر ہمیں سلو فلیم پر پکاتے ہوئے پھر اسے اب ہم کیا کریں گے کہ بند کر دیں گے چونکہ ساری گوڑنیس پانی میں آنے کے بعد یہ بلکل تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اسے بند کر دینا ہے اور بند کر کے اسے اب ہمیں کیا کرنا ہے دیکھ سکتے ہو کہ میں اسے اسے چھان لے اور چھان لیں تو کہ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے اسے اچھی طرح سے چھان لیا اور چھاننے کے بعد سے εις اس کی کلر کافی اچھی طرح سے نکل کر آ چکی ہے اور یہی کلر ہمارے مہندی کو کافی دار کرے گی تو ایسے میں آپ کو اس طرح سے اسٹے بائی اسٹے فالو کرنا ہے اور اس طرح جب یہ تیار ہو جائے تو جو ہم نے رچنہ کے جو پانی جو گھولا تھا پانی اس میں ہم اےڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اسے ملا لے گی اسے ڈالتے ہوئے ڈالنے کے بعد سے اور بھی زیادہ کلر اس کے کھل کر کے آ گئی ہے اور یہ کلر ہمارے جو مہندی میں لگے گے تو یہ بہت ہی اچھے طریقے سے یوز کرے گے تو بہت ہی اچھا ریسلٹ دے گی تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہو کلر کافی اچھی کھل کر کے آ چکی ہے اور یہی کلر ہمیں چاہیے تھا تو پھر ایم سے اس طرح سے آپ کو بھی یہ کر لینا اور اسے شائٹ کر دینا ہے اور ہمیں اگلا اسٹیپ کے طرح پھولو کرنا ہے جانا ہے تو اب ہم اکلک لے لیں گے باہول اور باہول ہمیں تھوڑا سا بڑا ہی لینا چاہیے کیونکہ اس میں جو ہم مہندی پھٹتے ہیں تو اسے پھٹنے میں آسان ہو ایسے میں ہم مہندی لے لیں گے مہندی آپ کوئی برانٹ کا لے لینا جو بھی آپ یوز کرتے ہو اس برانٹ کا مہندی لے لینا اور مہندی لے کر کے اسے چتین سے چارچمس لگوگا مہندی لے لیں گے جو بھی آپ جتنا بھی یوز کرنا چاہتے ہو اتنا لے لینا اپنی حساب سے انگیجنس کو تھوڑا تھوڑا بڑھا دینا چونکہ میں تھوڑا سا بنا کر کے دکھاتی ہوں آپ انگیجنس کو اپنی حساب سے رکھ لینا ایسے میں ہم نے کیا کیا ہے کہ اچھی طرح سے اسے مہندی کو نکال لیا ہے اور نکالنے کے بعد سے کوئی برانٹ کا مہندی لے لینا اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ کون سا برانٹ کا لوگ اس کے بعد سے اس پانی کو ڈال کر کے اچھی طرح سے اسے ہم ملائیں گے مکش کریں گے تو چونکہ اس پانی کو ڈالنے کے بعد سے اس کی کلر کافی اچھی آگئی ہے تو ایسے میں آپ کو لے لینا اور اچھی طرح سے اسے مکش کرنا ہے تو اس طرح سے ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ڈال کر کے اچھی طرح سے اسے میں مکش کرنا ہے اور مکش کرنے کے بعد سے اسے پھر آپ کو یوز کرنا ہے ایسے میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب اس کی کلر جو ہم ہے کیونکہ اسے جب آپ کون پر ڈکھو گئے کون میں تو اسے آپ کو بلکل بھی پریشانی نہ ہو دکت نہ ہو اس کی کون کی جو کون ہوتی ہے جو اس کی مو ہوتی ہے اس میں یہ آسانی سے نکل جائے ایسے میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے فیٹ نہیں ہے چونکہ آپ دیکھ سکتے ہو کافی اچھے طریقے سسم نے فیٹ لیا ہے اور فیٹ نہیں کے بعد کس الگ اس طرح کی اس کی جو کلر دیکھ رہی ہے وہ آ چکی ہے ایسے میں یہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے لیکن اسے پہلے آپ کو بتا دے کہ اس میں ایک ایسی انگیجنز اس میں یوز کرنا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے دیکھ سکتے ہو کہ تھوڑا سا اتھر در کہ ہم نے بہت اچھی کلر نکل کر کے آ رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا کہ ایسے ہی اسے یوز کرنا ہے اور ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ بہت ہی اچھی ریزلٹ پانے کے لیے اسے ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنی ہے تو دوستو کافی اچھی ریزلٹ آنے کے لیے ہمیں اس اسٹی اگر آپ کو اچھی ریزلٹ کرنے کے لیے اگر آپ جیسے کہ پوری رات رکھ دیتے ہو اور دین میں لگاتے ہو تو آپ کو اور بھی اچھی ریزلٹ ملے گی جو آپ کی ریزلٹ میں بہت ہی اصفہ ہوگی کیونکہ یہ جتنا جسے کہ دو چھار پانچ گھنٹے دھک کر رکھنے سے اس کی ساری گھوڈنیس جس چیزوں کو ہم نے ڈالا اس میں ساری گھوڈنیس اس میں آنے کے بعد سے یہ بہت ہی زیادہ پاور فول ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اسے جو سب سے امپورٹن چیچ ہے وہ ہے کہ اسے ڈھک کر کے لگوڑا آپ کو دو گھنٹے تک رکھ دینا ہے دو سے چار گھنٹے رکھ دو یا پھر پوری رات سو کرنے کے لیے رکھ دینا اور اس کے بعد سے دین میں یوز کرنا تو آپ کو ریزلٹ بہت ہی امیزنگ سی ملے گی اس طرح سے اسے لگانا اور جرور یوز کرنا ایسے میں اس ریزلٹ کو پانے کے لیے آپ کو سارے چیزوں کو سارے سٹیپ کو فالو کرنا ہوگا اور فالو جب اکور ہوگے تو آپ کو کافی امیزنگ سی ریزلٹ ملے گی تو فیرنس اس ریمیڈک کو یوز کرنا اور پھر سے ہمیں بتانا تو لاس میں میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک سبسکرائب جرور کر لینا بیل آئیکن کو بھی پریز جرور کرنا گھنٹی کو تاکہ کوئی بھی میری اگلی ویڈیو ہے تو اس کا نوٹیفکشن آپ کو شب سے پہلے پہنچیں ویڈیو اپنے میں بہت زیادہ میند لگتی ہے اس لئے ایک لائک سبسکرائب بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اس سارے چیزوں کو دیکھنے کے بعد لاس میں ایک پیارا سا کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہو